تو سی پلس فس کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شاپ انکلیوڈ جو ہے یہ اس کا پری پروسیسر ہے پری پروسیسر جو ہے یہ بتاتا ہے اصل میں کمپائلر کو کہ آم کا کمپائلر جو ہے وہ کوڈ کے ساتھ کیا کرے گا کوڈ کے ساتھ اس کا بیہیور جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے مین شاپ انکلیوڈ کا مین مطلب یہی ہوگا کہ ایک فائل دے رہے ہیں اس کو جو کہ آئیو سٹریم ڈاٹ اچ کے نام سے ہے یہ فائل جو ہے اصل میں یہ ہیڈر فائل ہے اور اس کے اندر سارے کے سارے کی ورڈز کی ڈیفینیشن لکھی ہوتی ہیں مین سسٹم پاس کیا چیز ہے اس کی ڈیفینیشن اس کے اندر لکھی ہوئی ہے اس ہیڈر فائل کے اندر اور ڈیفینیشن کے مطابق ہی ہمارا کمپائلر جو ہے وہ سسٹم پاس کی ویلیو ریٹرن کرے گا اس کے علاوہ ہم اس کے اندر جس من قسم کے ویریبل نیم یوز کریں گے جس من قسم کے کی ورڈ یوز کریں گے جیسے کہ cout use کیا تو cout کیا چیز ہے اس کی definition بھی iostream.h کے اندر لکھی ہوئی ہے تو ہم نے کچھ variable یہاں پہ declare کیے تھے like as ہم variable declare کرتے ہیں یہاں پہ ایک integer variable int ہم two numbers کو add کرنا چاہتے ہیں اور addition کا result ہم print کروانا چاہتے ہیں تو اوپر یہاں پہ ہم mention کر سکتے ہیں x and y two numbers ہیں اور ان two numbers کو ہم add کرنا چاہتے ہیں اس ایڈ کے حوالے سے ہم اوپر اس کو mention کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہم لکھ رہے ہیں یہ variable variable یہ variable declaration ہے ہم نے variable کو declare کر دیا یہ جو double slash کے ذریعے میں keyword use کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس کمینٹس ہیں کمینٹس پروگرام کے اندر شو نہیں ہوں گے ٹھیک ہے وہ کمینٹس ہوں گے just interactions کے لئے اب two numbers کو add کرنے جا رہے ہیں تو two numbers کو value assign کرنی پڑے گی میں کہتا ہوں یہاں پہ initialization values values initialize کرتے ہیں میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ x کو کچھ value assign کرتے ہیں consider ووہ 12 کی value اور ہم y کو ایک value assign کرتے ہیں وہ value ہے 15 اب x اور y اس کے پاس values ہیں 12 values assignment operator کے ذریعے x کے اندر store ہوگی اور 15 value جو ہے یہ اس equal assignment operator کے ذریعے y کو assign ہوگی اب x اور y کی value ہمارے پاس موجود ہیں mean یہ ہوگا console out یہ user کو print کرنے کے لئے use ہو رہا ہے ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں addition of addition is equal اب یہ بات ویسے ہی پرنٹ ہو جائے گی جیسے کہ ہم نے لکھا لیکن اس کے بعد addition کا result پرنٹ کروانا چاہتے ہیں اور result ہمارے پاس add کے variable کے اندر پڑا ہو ہے تو ہم اس کو as a add لکھ کر پرنٹ کروائیں گے end line keyword use کریں گے اس سے ہمارا compiler اس line کے اگلی line میں ہمیں لے کے جائے گا اور اس کے بعد system pass ہمارا پاس یہ کہلے کہ output جو ہوگی وہ ڈسپلے ہو جائے گی اب اس پروگرام کو کمپائل کرتے ہیں اور کمپائل کرنے کے بعد ہم اس کا proper result دیکھیں گے پروگرام کو پہلے save کریں گے میں کہتا ہوں پروگرام 01 and 02 اس کو save کر دیتے ہیں save کرنے کے بعد ہمارے پاس اس کی proper output آج دی addition is 27 جہاں پہ دیکھیں addition is 27 27 mean 12 اور 15 کو add کیا گیا ہے اور ہمارے پاس یہ جو ہے addition جو وہ آگئی یہ جو لکھا ہوں نا addition is equal یہ بات بلکل یہ ویسے ہی print ہوگی جیسے کہ ہم نے وہاں بھی لکھی تھی اس کے بعد add کی value print ہوئی جو کہ ہمارے پاس یہاں addition کے result میں آ رہی تھی like is وہ ہے 27 تو یہاں پہ ہم lecture کو end کرتے ہیں